بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سٹارٹ کرنے جارے ہیں ہیلتھ اسیسمنٹ فور سیمسٹر کا یونٹ ون جس کا پہلا پارڈ ہے اسیسمنٹ آب دے پیریفرل واسکولر اینڈ مسکلو سکلیٹل سسٹم اس میں ہم پیریفرل واسکولر سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم پی وی ایس کہتے ہیں مطلب جو ہمارا واسکولر سسٹم ہے ٹوٹل جس میں آپ کے وینز اور آرٹریز وغیرہ یہ سارے چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹ سب سے پہلے تو اس کا انٹرڈکشن آپ کو پتہ ہونے چاہے انٹرڈکشن کیا ہے مطلب واسکولر سسٹم ہے کیا چیز تو واسکولر سسٹم سپیشلی ہمارے مطلب ویسلز پر مشتمل ہے اب ویسلز کیا ہے ویسلز وہ چیزیں ہیں جو کہ بلڈ کو لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا لیمپ جو فلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی جاتا ہے اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ بھی جاتا ہے اب اس کے اندر اگر کوئی ڈیزیز آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو واسکولر آ اکسیجنیٹڈ سپلائی ہے مطلب واسکولر سسٹم سپیشلی آپ کے اکسیجن کو سپلائی کرنے کیلئے کام کرتا ہے مطلب جس میں بلڈ جاتا ہے تو بلڈ کا کام کیا ہے اکسیجن سپلائی کرنا ٹھیک ہے تو اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ڈیزیز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکسیجن کی جو ڈیلیوری ہے وہ ایمپیر ہو جاتی ہے مطلب اس میں مسئلہ آ جاتا ہے اور واپس باڈی سے جو ڈی اکسیجنیٹر یا کاربن ڈائکسائیڈ واپس آتا ہے تو وہ بھی اس کی ڈیلیوری بھی خراب ہو جاتی ہے مطلب باڈی اکسیجن نہیں پہنچ پاتا اور باڈی سے کاربن ڈائکسائیڈ واپس نہیں آ پاتا تو اسی لئے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ہے ویسٹ پرڈک جو ہے وہ زیادہ جمع ہونے لگتا ہے اور کاربن نایکسیٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی مسئلے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے باڈی میں اچھا یہ ہمارے سرکولیٹری سسٹم کا پارٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بلڈ لے کے جانا اور آنا ہے تو یہ ساری چیز آپ کے سرکولیٹری سسٹم میں آتے ہیں جس میں آپ کے وینز اور ارڈریز آتے ہیں وینز جو ہے آپ کے ہارٹ سے بلڈ لے کے جاتے ہیں آکسیجینیٹڈ بلڈ ساری آرٹریز ٹھیک ہے آرٹریز جو ہے آپ کے ہارٹ سے بلڈ لے کے جاتے ہیں اور جو وینز ہے یہ ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ واپس لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کے آرمز میں ہینڈز میں لگز اور فیڈ میں موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے آپ کے آرٹریز وینز لیمفیٹکس اور اس کے کچھ ریلیٹڈ آرگن آتے ہیں مطلب وہ آرگن جو کہ ان ساری چیزوں میں اپنا کام کرتے ہیں فور اگزامپل ہارٹ ٹھیک ہے تو ہارٹ ایک ایس آرگن ہے جو کہ آرٹریز اور وین یا پھر لنگز ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پی وی ایس کمپوننٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے آچھا آرٹریز کیا ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ آہ جو ہے ہارٹ سے جاتے ہیں تو دا باڈی اور آکسیجینیٹڈ بلڈ لے کے جاتے ہیں باڈی کے جتنی بھی ٹیشوز ہے جتنی بھی ایریاز ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں یہ بالکل سٹرونگ ہوتے ہیں ٹف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اس کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے تو اس لئے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایچ ہارٹ بیٹ کے ساتھ اس میں ایک ویو کیئیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آرٹریز ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر واپس اپنی شکل میں واپس آ جاتے ہیں تو آرٹریز کا آپ نے سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ آرٹریز کا کام کیا ہے ہارٹ سے اوکسیجینیٹڈ بلڈ لے کے جانا ٹو آل دا باڈی ٹھیک ہے اچھا آرٹریز میں آپ کے کچھ مطلب میجر آرٹریز آتی ہیں جیسے کہ ٹیمپورل آرٹری ہے کروٹیڈ آرٹری ہے آمز میں کچھ آرٹریز ہوتی ہیں لگ میں کچھ آرٹریز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ٹیمپورل آرٹری جو ہے وہ آپ کے ائر کے سامنے ہوتی ہیں جو کہ آپ بالکل پلپیٹ کر سکتے ہیں ائر کے بالکل آگے ہوتی ہیں اس کے علاوہ کروٹیڈ آرٹری جو ہے وہ آپ کے ائر کے پیچھے ہوتی ہیں سپیشلی سٹیڈنو میسٹرائیڈ مسل جو ہے اور ٹریکیا جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کروٹیڈ آرٹری کان کے پیچھے اور ٹیمپورل کان کے آگے ہوتی ہے اس کے علاوہ آمز میں جو ہے آپ کا ایک آرٹری ہے جس کو بریکیل آرٹری کہتے ہیں اور لگ میں آپ کا فیمورل آرٹری موجود ہوتا ہے تو یہ کچھ نام ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسکیمیا کیا ہے اسکیمیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اکسیجن آپ کے باڈی تک پورا نہیں پہنچ پاتا تو اس کی وجہ سے بلڈ ویسلز آپ کے اوبسٹرکٹ یعنی خراب ہونے لگتے ہیں آپ کا جو ہے جو بلڈ ہے وہ بلوک ہونے لگتا ہے اور جب وہ بلوک ہوتا ہے تو آپ کے وینز آرٹری بلاک ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی تک بلڈ نہیں پہنچ پاتا جب بلڈ نہیں پہنچے گا تو ظاہری باتیں باڈی خراب ہوگی اور ایون ایٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ ٹھیک ہے اچھا پیریفرل آرٹری ڈیزیز جس کو ہم پی اے ڈی کہتے ہیں یہ ایک نون کرونری آرٹری ڈیزیز ہے ٹھیک ہے جو کہ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپیشیلی آرٹریز میں مسئلہ آتا ہے جو کہ لیمز اور لیمز کو مطلب جو ہمارے ہاتھ پاؤ کے جو آرٹریز ہوتے ہیں سپیشیلی ان کو زیادہ افریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے ہوتا ہے ایتیروسکلروسیز کی وجہ سے مطلب یہ کہ کبھی کبھی جو ہے آپ کے جو بلڈ ویسلزے وہ خراب ہونے لگتے ہیں بلوک ہونے لگتے ہیں یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ایمبولیزم مطلب کوئی بلڈ کلوٹ ہے اس میں یا ہائپر کوگلیبل سٹیٹس ہے مطلب ایسا کچھ ہے جس میں بلڈ بہت زیادہ کلوٹ ہو رہی ہے ایسا کچھ کنڈیشن ہے یا پھر آرٹریز جو ہے وہ کسی وجہ سے پھٹ گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پی اے ڈی جو پیریفرل آرٹریز ڈیزیز ہے ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا یہ آپ کو بتایا گیا ہے سارے جو آرٹریز ہیں وہ بتایا گیا ہے ریڈیل آرٹری آلنر آرٹری اور پلس سائٹ بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایکزیلری آرٹری بریکیل آرٹری یہ ساری چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے ایٹس ویری امپورٹن ٹھیک ہے پاو میں بھی جتنے آرٹریز اور وینز ہیں وہ آپ کو بتایا گئے ہیں آرٹری اور وینز کا مین آپ کو کام پتا ہونے چاہیے کہ وین کیا کام کرتا ہے اور آرٹریز کیا کام کرتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں وین پہ تو وین کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ آرٹریز کے پیرلل کام کرتا ہے مطلب آرٹریز جیسے کہ اکسیجنیٹر بلڈ لے کے جاتے ہیں تو وین اس کے خلاف کام کرے گا اس کا الٹا کام کرے گا وہ بلڈ لے کے واپس آئے گا کہاں سے باڈی سے ہارٹ کی طرف ٹھیک ہے اور یہ ڈی اکسیجنیٹر بلڈ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واپس کاربن ڈائیکسائٹ کو ابزورب کر کے لے کے آتا ہے اور وہ اس کو جو ہے ہارٹ اور لنگز تک پہنچاتا ہے جہاں پہ دوبارہ اس کے ساتھ مطلب اکسیجن وغیرہ ملا کے پھر باڈی تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باہر ہمیں ہمارے باڈی میں جو رگیں نظر آتی ہیں جو نسے ہوتی ہیں یہ سپیشلی وینز ہوتے یا جو بلڈ ویسلز ہمیں نظر آتے ہیں سپیشلی وہ وینز ہوتے ہیں جو کہ واپس بلڈ لے کے جاتے ہیں اس میں جو ہیں میجر جو وینز ہے وہ جگلر وین ہے اور ہینڈ کے وینز ہوتے ہیں لیکس کے کچھ وینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کاف پمپ یا پریفرل ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تو یہ سپیشلی ہمارے جو فٹ ہوتے ہیں جو لیکس ہوتے ہیں وہاں کے مسلز کو کہتے ہیں کاف مسلز یا کاف پمپ اس کو ہم سیکنڈ ہارٹ آف دے باڈی بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ سپیشلی آپ کے دیورنگ ووکنگ سسٹولک اور ڈائسٹولک جو ہے موومنٹ کرتے ہیں مطلب کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے کہ جیسے کہ مطلب وین میں یہ زیادہ کام کرتے ہیں جیسے کہ فٹ سے آپ کا جو بلڈ ہے وہ پہنچانے کی ضرورت ہے ہارٹ تک واپس ٹھیک ہے تو نیچے سے اس کو پش کرنے والے جو وینز ہے وہ یہی ہے کاف پمپ یا پیریفرل ہارٹ اس کو ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچے سے بلڈ کو واپس پش کرتے ہیں ہارٹ تک پہنچنے کیلئے تو اس کو ہم کاف پمپ کہتے ہیں اور یہ جو ہے اب دوسرا الفاظ میں ہم اس کو سیکنڈ ہارٹ آف دے باڈی بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کا لیمفیٹیک سسٹم ہے سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے کمپلیٹلی سپریٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کو ایمیونٹی وغیرہ پروائیڈ کرنا ہے اس میں بھی ایک فلوڈ وغیرہ ہوتا ہے جو کہ پوری باڈی میں اس طرح جو ہے جیسے بلڈ آپ کا گھومتا رہتے ہیں اسی طرح لیمفیٹیک فلوڈ بھی گھومتا رہتے ہیں اور اس پیکچر میں جو آپ کو یہ گرین کلر کے دکھائے گئے ہیں نا یہ جو مطلب نسے لائک ہے ٹھیک ہے گرین کلر کے یہ لیمفیٹیک سسٹم کے وہ ہے مطلب جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے لیمفیٹیک سسٹم ہیں اور یہ سپیشیلی آپ کے ایمیون سسٹم میں کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا ہونے چاہیے اچھا اب اگر کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے مختلف قسم کے کمپلینز لے کے سپیشیلی پی وی ایس کو لے کے تو وہ آپ کو سبجیکٹف ڈیٹا میں کیا کیا چیزیں بتائے گا جیسے کہ لگ میں جو ہے وہ پین ہو رہا ہے کریمز جو ارول مرول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا جو ہے اس کا سکن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے یا آم یا لگز میں کوئی مسئلہ آتا ہے سویلنگ ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ لیمف نوڈ جو ہے وہ ان لارج ہوئے ہیں یا کوئی اس نے منڈکیشن وغیرہ کھائی ہے یا سموکنگ ہیسٹری آپ اس کا پوچھ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے سبجیکٹف ڈیٹا میں آتا ہے اچھا اگزامینر جو ہے وہ کونسے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ وہ پوچھے گا جب تم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہو واکنگ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس دوران یہ پینج زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا پھر اس دوران سکن میں کوئی چینجز آتے ہیں آمز میں یا لگز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی سویلنگ وغیرہ آتے ہیں یا پھر لیمف نوڈ جو ہے وہ ان لارج ہوتا ہے یا کوئی آپ میڈکیشن لے رہے ہو یا کوئی سموکنگ وغیرہ کرتے ہو یہ ساری چیزیں یہ سارے جو سوال ہے اگزامینر کے پوچھنے کے پھر وہ آپ مطلب جو ابجیکٹیف ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ نوٹ کریں گے کیا کہ چیزیں نوٹ کریں گے آپ کے پاس ایک پیپر ٹیپ وغیرہ ہونا چاہیے پیپر جیسے کہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیپ جس پہ آپ اس کے باڈی کے کسی بھی پارٹ کا سائز نوٹ کر سکے جیسے کہ نارمل سائز کتنا ہے اگر وہ سویل ہوا ہوئے اگر وہ سویل ہوا ہوئے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب سائز کتنا انکریز ہوئے تو آپ کے پاس ایک ٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ٹونکیٹ یا بلڈ پریشر کپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اسٹیتوسکوپ یوز کرتے ہیں آلٹرساونک پروپ جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ابجیکٹیو ڈیٹا میں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے مطلب اس دوران آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی آچھا جی آمز کا آپ انسپیکشن اور پلپیشن کیسے کروگے ٹھیک ہے ٹیکسچر مطلب ہاتھ جو نارمل ہوتے ہیں جسے عام طور پر کسی نارمل بندے کا ہوتا ہے تو وہ نارمل ہے یعنی یہ اس کے علاوہ سکن کی جو ترجیریٹی ہوتی ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا تھا اس کے علاوہ اس پہ کوئی لیجن کوئی زخم یا مطلب کوئی بھی کیپلری یا کوئی بھی وین جو ہے ہم اس کو بن کرتے ہیں توڑی دیر کے لئے پھر اس کو چوڑتے ہیں تو کتنے ٹائم میں جب وہ ہے مطلب واپس ری فیل ہو جاتا ہے تو اگر ایک یا دو سیکنڈ سے زیادہ لگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے سائز بلکل سیمیٹرک ہونے چاہیے مطلب اس کے جو سائز ہے وہ بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے بلکل ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ چوٹا ہے ایک بڑا ہے ٹھیک یا سائز میں کوئی ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ اگر ہینڈز پہ کوئی سکار کوئی زخم وغیرہ ہے کوئی زخم کا نشان ہے یا کوئی نیڈل کا نشان ہے یا پھر کوئی اور جس کی وجہ سے مطلب فلویڈ فلٹ کوئی سیکس وغیرہ ہے جس کو فوسائی وغیرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی اس طرح کا انجری جو کے ریسٹ پہ موجود ہے یا کوئی اور بھی کوئی کسی بھی قسم کی انجری ہو وہ آپ نے اس میں نوٹ کر دینی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہم اس کا پلس ریٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب 3 پوائنٹ سکیل پہ ہم نوٹ کرتے ہیں اگر 0 ہے پلس بلکل نہیں ہے تو پھر ہم اس کو absent کہتے ہیں اگر بہت 1 پلس آرہ ہے پر سکن پر سکن مطلب 1 پلس آرہ ہے تو ہم اس کو ویک کہتے ہیں 2 آرہ ہے تو وہ پھر نورمل ہے ٹھیک اور 3 آرہ ہے تو پھر وہ زیادہ ہے جس کو ہم ہائپر کہہ سکتے ہیں مطلب اپنے حد سے زیادہ ہو چکا ہے یا فل ایلن ٹیسٹ پہ ایلن ٹیسٹ جو ہے جیسے پکچر میں آپ کو دکھائے گیا ہے کہ ایلن ٹیسٹ ٹارٹ کرنے سے پہلے ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ مٹی کولے اور بند کرے اوپن ان کلوس کرے دو تین بار پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو وینز ہے جیسے کہ آپ کو یہ دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو مٹی کرے اور اس کے ہم وینز کو بند کر دیتے ہیں جب ہم اس کے وینز کو بند کرتے ہیں تو اس کا جو بلڈ فلو ہے وہ آگے رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو فیل جو وینز ہم نے چھوڑ دیا ہے جیسے پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بی والے پکچر میں جو وینز نے چھوڑا ہے اگر اس سے بلڈ صحیح جا رہا ہے تو مطلب وہ وینز صحیح ہے ٹھیک ہے پھر ہم دوسرا وینز چھوڑتے ہیں جو وینز پہلے چھوڑ دیا اور جو دوسرا جو ہم نے چھوڑا ہے اس کے بوجود بھی بلڈ آگے نہیں جا رہا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے پھر ہمیں نشاندہی کرتا ہے تو ایسے سیچویشن میں ہم نے اس بلڈ کو نوٹ کرنا ہوتا ہے مطلب بلڈ یہاں پہ رکھا آگے نہیں جا رہا تو یہ ایک ابنورمل کنڈیشن ہے اور اس میں ایلن ٹیسٹ کا پوزیٹیو آتا ہے پوزیٹیو مطلب یہ جب یہ پوزیٹیو آئے گا تو آپ کو بیماری ہے نیگٹیو آئے گا تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا پروسس تقریبا ٹو 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 ٹھیک ہے دوسرا ٹیسٹ ہمارے پاس ٹینل ٹیسٹ ٹینل ٹیسٹ جو ہے یہ نیرو پیتی کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک مطلب جو ہمارے ہیں یہ کوئی ٹینگلنگ مطلب کوئی ابنورمل چیز وہاں پہ محسوس ہو رہی ہے کوئی خارج وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ایک ابنورمل کنڈیشن ہے اور اس کو اپنے نوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر نیگٹیب آ رہا ہے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کچھ تو پھر وہ نورمل ہے اچھا اسی طرح فیلن ٹیسٹ ہے تو فیلن ٹیسٹ بھی وے صحیح ہے کہ آپ اس میں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریض کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے دورسل سائیڈ مطلب جو پیچھے والے سائیڈ سے اس کو آپ ایک ساتھ کریں ٹھیک ہے اور پچیس سے تیس سیکنڈ یا تیس سے ساٹ سیکنڈ کے لیے آپ اس کو اسی طرح ہی رکھیں ٹھیک اچھا وہ ایسے رکھے گا یا پھر جو دوسری پکچر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اپنے ہاتھ کو اسی طرح رکھے گا تیس سیکنڈ سے لیکے ساٹ سیکنڈ تک اگر اس کو اس دوران کوئی ابنورملیٹی محسوس نہیں ہوتی مطلب کوئی خارش کوئی ٹنگلنگ یا کوئی نم نس مطلب جیسے کہ کسی جگہ پہ خون رک جاتا ہے نا تو وہاں پہ ہمیں ٹنگلنگ محسوس ہوتی ہیں آپ ٹرائیکر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس دوران اگر اس کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تیس سے ساٹھ سکنڈ تک تو یہ مطلب نارمل ہے اس کا بلڈ فلو صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس دوران اس کو کوئی ابنورملیٹی محسوس ہو رہی ہے اس کو کوئی مطلب بلڈ کی کمی آرہی ہے بلڈ فلو یہ چیزیں آپ نے اس میں نوٹ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ انسپیکشن اور پیلپیشن آف لگز یہ بھی جسے ہم ہاتھ کا کرتے ہیں اس میں بھی آپ سکن کلر دیکھتے ہو ہیر دیگ مطلب ہاتھ اور پیر پہ ہوتا ہے وینز کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ہم سکن پیلر ہوئی ہے مطلب یلو کلر کی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی ایردمہ ہے مطلب بلڈ فلو کی کمی ہے جیسے وینز ہوتے ہیں مطلب بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں جیسے کہ اکسیجن پر نہیں ملتا بلڈ کی کمی ہوتی ہے مال نیوٹریشن مطلب اکثر اس کی وجہ سے لگ جو ہے وہ تین ہوتے ہیں یا پھر شائنی ہوتے ہیں یا وہ ٹرافک ہو جاتے ہیں مطلب ان کی شیف چینج ہو جاتی ہیں سکن خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر جو ہیں ان کے نیلز بہت موٹے موٹے ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو مطلب فوٹ اور ہاتھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی گرنے لگتے ہیں گنگرین ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب نورمل ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ف ڈی وی ٹی مطلب دیپ وین ترمبوس جو وینز ہوتے ہیں ان میں اکثر خلوٹ وغیر آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپ نے اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو جو کاف مسل ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ آپ نے اچھے سے اچھے مطلب انسپیکٹ کرنے ہوں گے دیکھنے ہوں گے آپ اس کو ایک ٹیپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ناب ہو گئے ہیں ٹھیک مطلب جیسے نارمل ہے اور نارمل سے زیادہ ان کا سائز زیادہ ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ٹھیک تو یہ پھر یہ ایک اب نارمل کنڈیشن ہے جو کہ آپ نے نوٹ کر دینا ہے پھر ہم فیٹ کا جو ہے تیمپریچر دیکھتے ہیں مطلب دونوں سایٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فوٹ جو ہے جیسے کہ کبھی کسی فوٹ کا تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور دوسری فوٹ کا انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تیمپریچر جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ تو باہر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کول روم تیمپریچر ہے تو ظاہری بات ہے جو فوٹ کا تیمپریچر ہے وہ بھی کول ہوگا مطلب کم ہوگا ٹھیک ہے یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سگرٹ سموکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے فوٹ کا بھی زیادہ تر اکثر تیمپریچر کم رہتا ہے اچھا اگر کسی ایک فوٹ کا تیمپریچر کم ہے یونی لیٹرل جو ایک فوٹ کا تیمپریچر کم ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر آ 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 اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنی نی جو ہے اس کو فلکس کرتے ہیں مطلب ہم دباتے ہیں یا آ توڑا سا اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو کاف مسئل ہے اس کو ہم کم پریس کرتے ہیں اگر اس کو کوئی آ مطلب دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی آ ٹینڈن ہے یا کوئی ٹینڈن نیس ہے ٹھیک مطلب کوئی مسئلہ ہے کوئی سختی ہے یا کوئی ابنورمل چیز ہے تو وہ ہم نوٹ کرتے ہیں وہ اسے پریزن نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہے تو آپ نے پھر نوٹ کر دینا ہے ٹھیک زیادہ تر جو کاف مسئل ہوتے ہے جو کاف مسئل ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو کاف پم کا بتا یا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کاف مسئل کے پین کے جیسے کہ فلیوائیٹس ہو سکتا ہے مطلب جو کہ انفلمیشن وغیرہ ہو سکتا ہے یا تینڈنائیٹس جو مسئل ہے اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئل جسے پلانٹر مسئل مسئل آپ نے پڑے ہوں گے ان میں اگر کوئی مسئل ہے کوئی بترتی بھی ہے کوئی ڈیس آرڈر ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ پین ہو سکتا ہے مطلب ضروری نہیں کہ ہمیشہ پین ڈی وی ٹی کی وجہ سے ہوگا کبھی کبھی ان مسئل میں بھی ایبنورمیلیٹی کی وجہ سے کسی ڈیس آرڈر کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے ڈی وی ٹی کی وجہ سے تقریبا 35% ہوتا ہے باقی 65% جو ہے مسئل میں کسی ایبنورمیلیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ آپ پلس جو ہے وہ نوٹ کرنا ایمپورٹنٹ ہے پلس مطلب زیرو کب ہوگا زیرو ہوگا تو ویک ہے یا ایبسنٹ ہے یا ون ہے تو کیا ہے ٹو تری یہ ساری چیز آپ نے اس میں پہلی بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نوٹ کر دینی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ساؤنڈ کو بھی دیکھ نہ ہوتا ہے مطلب کوئی بروٹ ساؤنڈ آرہ ہے کوئی جیسے گھش کر کے ساؤنڈ آرہ ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ ایسا کچھ ہے مطلب آپ نے اسکلٹیٹ کرنا ہے پلس سائٹ کو ٹھیک ہے تو اگر ایسا کچھ ساؤنڈ ہے تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھائیں گے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم لگز میں پری ٹی بیل ایڈیما دیکھتے ہیں مطلب جو آپ کو پکچر میں دکھائے گیا ہے ایڈیما جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب فوٹ میں لیکویڈ یا فلویڈ جمع ہونے لگ جاتا ہے جیسے پریگننٹ ہے تو پریگننسی کی دوران بھی اس کے فوٹ ہو سکتے یا اس کے میں ایڈیما ہو سکتا ہے اچھا اب یہ اس کے علاوہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے مطلب کوئی بندہ ہے جو کہ اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کو سارا دن کھڑا ہونا پڑے ٹھیک ہے یا پھر جو فیمل ہے وہ پریگننٹ نہیں اور پھر بھی ان میں یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ ہارٹ فیلئر کا مریض ہو سکتا ہے یا پھر وہ ڈائیبیٹک کا مریض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ لیور کا ہیپیٹک سیروسز کا مطلب اس کے جو لیور ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ مریض میں جو ہے ان مریض میں یہ پیٹنگ ایڈیما یا پیریٹیبل ایڈیما یہ ہو سکتا ہے اب اس کو ہم مختلف گریڈز میں دیکھتے ہیں جیسے کہ پلس ون ہوتا ہے تو پلس ون میں مطلب توڑا سا سکن اندر کی طرف جاتا ہے جب ہم اس کو ڈپریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جلدی ہی وہ واپس بر جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب نارمل جیسے پاؤں تھے ویسے ہی ہوتا ہے توڑا سا بس اس میں سویلنگ ایڈیما وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس ٹو میں جو ہے وہ جو اندینٹیشن ہوتے مطلب جو نشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ جلدی سے خراب ہو جاتے مطلب واپس اپنی جگہ پہ چھلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پلس ٹو کہتے ہیں پلس ٹری میں جو ہے وہ ٹائم کیلئے رہتے ہیں مطلب پانچ دس سیکنڈ کیلئے شاید رہتے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس میں آپ کو سویل اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ہاں لگز باقاعدہ سویل ہے پھر فور پلس جو ہے اس میں جو نشان ہوں گے انگلی ہو کے ٹھیک وہ کافی دیر تک رہتے ہیں لانگ ٹائم کیلئے رہتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھا خواہدہ بتے چلے کہ لگز میں ایڈیما ہے سویلنگ ہے کیونکہ وہ نشان کافی دیر تک وہاں پہ رہتے ہیں اچھا جی نیکس مائپنگ ویڈی کوز وین جو ہے آپ کے لگ میں موجود ہوتے ہیں لگ کے پچھلے والے سائیڈ پیٹی ہے اس کے بلکل پسٹریل موجود ہے بلکل سٹینڈنگ پوزیشن میں اس کو کھڑا کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے وین کو جو ہے ہم پلپیٹ کرتے ہیں پہلے پھر اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اب یہ پریشر جب ہم ڈالیں گے تو وین بند ہو جائے گا تو بلڈ سپلائی رک جائے گی تو کیا ہوگا کہ نیچے جو فوٹ کے فنگرز ہے وہاں تک بلڈ سپلائی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ان کو مطلب وہ ٹنگلنگ وغیرہ محسوس ہونے لگ جائے گی تو اگر ایسا ہے تو مطلب اس کا وین جو ہے وہ بالکل صحیح ہیلڈی وین میں جو ہے وہ بلڈ ون ڈائریکشن میں جاری ہوتی ہے لیکن جو ڈیزیز وین ہے اس میں بلڈ جو ہے اوپر نیچے جاری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے وین سویل ہو جاتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سویل بڑھائے گا جب وین کی پریشر بڑھے گا تو وین کیا ہوں گے ڈائی لیٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر ریورس بلڈ فلو میں چلا جائے گا بلڈ فلو سہی نہیں ہو گا اس لئے جو مسلز ہوں گے جو بلڈ کو پمپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں وہ فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پھر ان کے جو ہے آپ کو مختلف قسم کے جو ڈیس آرڈر ہیں وہ بتائے گئے اچھا جی اس کے علاوہ جب ہم وینس ویل جو ہوتے ہیں جو وال ہوتے ہیں وینس کے ٹھیک ان کو نائنٹی ڈیگری پہ الیویٹ کرتے ہیں جسے آپ کو پکچر میں دکھا گیا ہے ٹھیک ہے نائنٹی ڈیگری پہ جو ہے اس کو الیویٹ کیا آپ نے پھر ہم اس کے جو تائی ہے اس کو بان دیتے ہیں کسی بھی تیونک ایڈ سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو بان سکتے ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کا ہم وین فلو دیکھتے ہیں یہ تو خیر آپ کو بتا دوں گا یہ ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اس کو کھڑا ہونے کو کہتے ہیں جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جو بلڈ ہے مطلب کھڑے ہونے کے تقریباً ترٹی فائب سکن لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ نورمل ہے ترٹی فائب سکن لگیں گے بلڈ نیچے بلکل فوٹ تک آنے میں تو نورمل ہے لیکن اگر ترٹی فائب سے کم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سی بھی مطلب وین انڈکیشن کو دیکھنا ہے کہ وین کئی سے ڈائلیٹ تو نہیں ہوا ہوا کیونکہ یہ ایک اب نورمل کنڈیشن ہے اگر 35 سکن سے کم ٹائم لگ رہے اس کو فیل ہونے میں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اب نورمل ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ وین فیل ہو رہے ہیں اور بلڈ بہت جلدی پہنچ رہی ہے تو مطلب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو مطلب کہ وہ جو مریض ہے وہ اب نورمل ہے یا اس کے وین میں مسئلہ ہے لیکن اگر وہ اس کو ٹائم لگ رہے ہے اور اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں ڈی وی ڈی کو ایوالویٹ کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے مطلب جو ڈیپ وین ترومبوسز ہے اگر ہمیں شک ہے کہ اس کو ڈیپ وین ترومبوسز ہے تو اس کو ایوالویٹ کرنے کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا اس میں ہم مریض کی پاؤ ہے کیچنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کیچ تے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں تو ٹین ڈرنیس وغیرہ محسوس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے اس کو پین محسوس ہوتا ہے اگر ایسا کچھ ہے کہ اس کو تنڈرنیس اور پین محسوس ہو رہا ہے تو وہ آپ کو یہ سائن دے رہا ہے کہ مریض ڈی وی ٹی اس کے اندر پریزنٹ ہے اس میں آپ کو دکھائے گیا ہے بتا گیا ہے کہ مطلب جو آرٹریریل پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کیا علامات آپ کو ملیں گے جسے پین ہوتا مطلب کرونک ہوتے ہیں جو آرٹریریل کرونک اور جو مطلب ایک آرٹریریل پیشنٹ ہوتے ہیں ایک وینس پیشنٹ ہوتے ہیں تو وینس میں پین وغیرہ نہیں ہوتا پلس آپ دیکھتے ہیں تو آرٹریریل میں پلس یا تو ڈیکریز ہوتا ہیں یا پھر بلکل ہوتا ہی نہیں ہے نارمل جو وینس ہوتے ہیں کیونکہ پلس کا وینس کوئی لینہ دینے نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ نارمل ہوتے ہیں یا اکثر فیل کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈیما کی وجہ سے یہ سارا چارٹ آپ کو بتایا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو اسیسمنٹ چیزیں آپ کو جو میں نے پہلے بتائی وہ ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے اچھا ابنورمل فائنڈنگز پہ آتے ہیں اب فٹ میں چیزیں ابنورمل ہو سکتی ہے جیسے لگ السر ہے تو لگ السر کا آپ پتہ ہی ہوگا کہ جب پریشر پوائنٹس ہوتے وہاں پہ السر زخم وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لگ السر کہتے ہیں اچھا جو لگ السر ہے یہ تو مطلب کاف میں ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز آپ کو بتائی گی ہے کلوڈی کیشن کیا ہے جب آپ چل رہے ہو اور دورنگ ووکنگ آپ پین محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے کلوڈی کیشن ٹھیک ہے لیکن جب یہ آپ کو دورنگ ریسٹ بھی پین محسوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ ایک بہت ہی ورس کنڈیشن ہوتا ہے مطلب زیادہ خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے سائنس سیمٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو منش ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے جب آپ اس کو آسکلٹیٹ کرو گے تو آپ کو بروٹ سائنس سنائی دیں گے اس کے علاوہ سائن آپ مال نیوٹریشن تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے کہ سکن جو ہے وہ تن ہوگی شائنی ہوگی پیل ہوگی ٹھیک نیل وغیرے جو ہے وہ موٹے ہو جائیں گے یہ تمہیں آپ کو پہلی بتا دیا ہے سب کچھ گنگرین وغیرے اس میں ہو سکتا ہے ٹوز میں سپیشل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹک پیشن جو ہوتے ان میں یہ چیز زیادہ مطلب ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اسکیمک آلسر ان میں زیادہ ہوتا ہے اکسیجن کی کی وجہ سے یا پھر ہائپر گلائسیمیا کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں یا پیریفرل یا کرونری کچھ بھی جو ہے وہ مطلب جتنے بھی آرٹری وغیرہ ہے ریٹینل یا پھر رینل سب کچھ بوس مطلب بلوک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کامن لوکیشن اسپیکٹ آف فوٹ کامن لوکیشن کا ہے جو سیڈ وائز اس کے مسئلز وغیرہ ہوتے ہیں پریشر پوائنٹ وہ زیادہ تر جو ہے یہ پریشر پوائنٹ یا لگ آلسر وہا پہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سب کچھ بتایا گیا ہے اس کے سیمٹم کیا ہے اس کے علاوہ اس کے کرونک سیمٹم کیا ہے سیمٹم کیا ہے لوکیشن اور کریکٹر سب کچھ بتایا گیا ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وینس سیمٹم کرونک اور وینس ایک دونوں کیا ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس سلائیڈ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو نارمل وینس ہوتے ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو سکتے ہیں یا تو جو ہے انکریز وینس پریشر کی وجہ سے جیسے اوبیسٹی ہے کسی کو یا کوئی فیمیل ہے جو ملٹیپل پرگنینسی سے گزر رہی ہے بار بار ٹھیک ہے تو ان کے یہ وین جو ہے وہ زیادہ مطلب زیادہ پریشر کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر اگر مطلب ریفلیکس بلڈ جو ہے مطلب بار بار جو ہے وہ بلڈ فلو بہت زیادہ ہو رہے ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے یہ فیمیل میں زیادہ کومن ہوتا ہے اس کے سائن سیمٹم میں مطلب درد ہوتا ہے اور جو پیر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیوی فیل ہونے لگتے ہیں جلدی وہ تھک جاتے ہیں اور پیر میں درد رہتے ہیں تو یہ سارے ان کے سائن سیمٹم میں اس کے علاوہ جو ترومبس کی وجہ سے ہوتا ہے ترومبس کی وجہ سے مطلب کسی کھلوٹ کی وجہ سے تو ان کے جو فیر ہے مطلب جو فٹ ہے ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے ان کے وین جو بلوک ہو جاتے ہیں سائنوزز اور ایڈیما ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیپ مسل پین ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور سویلنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو یوزول شو سائز ہوتا ہے تو ان کے شوز ان پر اکثر نہیں فٹ ہوتے کیونکہ ان کے جو پیر ہے وہ سویل ہو چکے ہوتے ہیں ریڈنس وغیرہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائنوزز بھی اکثر ہوتا ہے اگر سائنوزز کم ہے تو پھر جو ہے وہ ریڈنس ہوگی اگر زیادہ ہے تو پیلر وغیرہ ہو سکتی ہے اور اس دوران اگر آپ اس کو پیل پیٹ کریں گے تو آپ کو ٹینڈر وغیرہ اس میں فیل ہوں گی پی وی ایس ان آئی ہوپ آپ کو سمجھ جا آگے ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ